السلام علیکم ناظرین یماریف ٹی وی کرنا ٹکا میں آپ کا استقبال ہے یماریف ٹی وی کرنا ٹکا کے خاص پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ کے سامنے بہت بڑی ہستی سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں جو کہ دین کے خاطر محنت کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں سفر کر رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد ساقیب صاحب نوصاری گجرات ناظرین آئیے حضرت کو ملاقات کے اس موقع پر دو چار سوالات حضرت سے لیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرت ہماری اس گفتگو کو مکمل سنیں گے اور حضرت کے جو نصائے اور جو باتیں اب ہوں گی ان پر عمل بھی کریں گے تو حضرت کو سب سے پہلے ہم یماریف ٹی وی کرنا ٹکا کے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور حضرت سے یہ جاننا چاہیں گے کہ موجودہ حالات آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ آپ حضرت خریت سے ہوں گے سب سے پہلے کرنا ٹکا کا سفر چل رہا ہے ہمارا بیلگی جانا ہوا وہاں سے ہم تیجاپور گئے تیجاپور ساتھ کے ہوئے الحمدللہ ابھی ہم باگل کوٹ کے کالو کا مدھوڑ میں ہمارے ڈاکٹر حافظ عبدالوحاف صاحب ہاشاءاللہ نے مارے جمید کرنا ٹکا کے چلا رہے ہیں انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ کچھ سوال جواب کرنے ہیں آپ کا انٹریو لینا ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ضرور آپ کو انٹریو دیں گے ابھی جو موجودہ حالات ہے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات کیسے سمریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ حالات سے حالات سمر جائیں گے ایسا نہیں ہوتی ناپا کی سے ناپا کی صاف نہیں ہوتی نہیں ایک گندگی ہے اس کو صاف پانی سے دھویا جائے تو وہ گندگی صاف ہوگی ایک گندگی کو اگر گندے پانی سے دھویا جائے تو وہ گندگی صاف نہیں ہے حالات حالات سے صاف نہیں ہوگی سوچ سے حالات درست نہیں ہوگی لانین سے حالات درست نہیں ہوگی سوال یہ ہے کہ حالات کیسے درست ہوگی تو فرمایا کہ حالات درست ہوتے ہیں اعمال سے جو شخص اپنے اعمال کو سوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سوار دیتا ہے بیشت رہی یہ بات کہ ابھی حالات ہیں حالات ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ یہ زندگی اور موت کا جو نظام چلایا یہ اللہ نے چلایا کیوں چلایا؟ لِيَبْيُورَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عامال کر کے آتا ہے تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اچھا حالات کہاں نہیں آئیں گے جنت تو یہ دنیا جنت نہیں ہے جس طرح رات دین چلتے رہتے دین کے بعد رات رات کے بعد دین جس طرح خوشی اور غم چلتے رہتے خوشی کے بعد غم غم کے بعد خوشی کبھی خوشی کبھی غم بلکل اسی طرح اس دنیا میں حالات چلتے رہے کبھی خوشی کا موتا ہوگا کبھی غمی کا موتا ہوگا کیا کرے فرمایا خوشی کا موتا ہو شکر کرے خوشی والے امتحان میں کامیاب غمی کا موتا ہو صبر کرے صبر والے امتحان میں کامیاب کامیاب توک پر ہے جس سے انسان اپنے اللہ کی طرف حرار ہوتا ہے نمبر ایک شکر نمبر دو صبر آپ عبدیاء کی زندگی اٹھاؤ صبر شکر والی صحابہ کی اللہ والوں کی صبر شکر والی اللہ سے دعا کرنے چاہیے اللہم جعلنا من الشاکری وجعلنا من الصابری تاریخ اللہ ہمیں شکر گزاروں میں سے بنائیے اور ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنائیے تو یہ ایک بات سمجھنی لیے دکٹر صاحب حالات کو آئیں گے حالات چلتے رہیں گے یہ حالات میں کون اللہ کی طرف آتا ہے کون دنیا کی طرف جاتا ہے یہ حالات میں کون آخرت سوارتا ہے کون آخرت بگاڑتا ہے یہ حالات میں کون اپنی قبر کو جندت کا نمونہ بناتا ہے اور کون جہنم کا گھڑا بناتا ہے یہ انتحاد ہے اچھا ایک اور پاک یاد رکھیں چار دوست دریہ کی ناہانے کے لیے گئے ٹین دوستوں چلے گئے ایک وہی رہ گیا کافی نیر ہو گئی کیا کرے دو بڑھتے ختم ہو گئے اس کو کہا یا ہم چاروں مشورہ کر کے آئے دریہ میں نائیں گے رمضہ کریں گے آپ کیوں نہیں آئے میں آنے والا تھا آخیر تک تیار تھا جو بڑھتے سے انتظار کرتا تھا ابھی جاؤں ابھی جاؤں ابھی جاؤں پھر کیوں نہیں گئے وہ موجے بہت آرہے تھے موجے بہت آرہے تھے دوستوں نے کہا بھائی تو گھر جا کر شاور میں نہا لے دریہ کی نارے نہا نہ ہو تو موجے میں نہا لے موجے میں اس کا مزہ ہے بلکل اسی طرح آخرت بنانی ہے اسی دنیا کے موجے حالات آتے رہیں گے لیکن حالات کو درست کرنے والی ذات اللہ کی نظر اللہ کی طرف ہو اپنے عمال کو درست کیا جائے انشاءاللہ میرا اللہ حالات کو سوارے گا حالات تو چلتے رہیں گے لیکن اس حالات میں آخذت کو برماد نہیں کرنا وقتی حالات ہیں فانی دنیا ہے ختم ہو جانے والی ہے مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے صحابہ چلے گئے میرے اور آپ کے پردادہ چلے گئے میں اور آپ چلے جائیں گے ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں ایک وقت کے بعد انشاءاللہ قبر میں ہوں گے کڑو مند مٹی کے نیچے دفن ہوں گے اب اللہ کرے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے تاحد لگا وسی کر دی جائے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے وہاں سے خوشبودار ہواے آنے لگے اللہ ہم سے خوش ہو اس کے لیے ساری محنت اللہ کو راضی کرو ہر ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات سے آسانی کے طرف نکلنے کا قرآن و حدیث کا یعنی نسخہ کیا ہے کہ جس پر ہمارے نوجوان عمل کریں پھر یہ حالات درست ہو جائیں آج کل ہمارے نوجوان بڑے غمگین ہیں اور بہت ہی ڈرے سہمے ہوئے غمگین حالات نوجوانوں پر آ چکے ہیں کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے سننے بھی مل رہا ہے تو ان حالات سے نکلنے کا قرآن و حدیث کے روشنی میں کیا راستہ ہے حالات سے نکلنے کا آسان راستہ ایک مثال سے سمجھیں کبھی آپ نے دکٹر صاحب بس میں سفر کیا ہو پچاس لوگ ہوتے ہیں اسپیٹ بریکر سے بمپر سے بس گزرتی ہے پچاسو پچاس لوگ گزرتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسپیٹ بریکر سے بہت اچھلتے ہیں درمیان والے تھوڑے سے کم اچھلتے ہیں اور جو ڈرائیور کے بلکل خریب ہونا انہیں پتا ہی نہیں چلتا اسپیٹ بریکر آیا ہے یا نہیں حالت کی گزرے وہ بھی ہے انہیں سلائٹ جیسا لگتا ہے اسلی جیسا لگتا ہے پتا ہی نہیں چلتا بلکل ہی ستا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا ہے جو اللہ تعالی سے جتنا دور ہوگا یہ حالات میں اتنا ہی اچھلے گا جو درمیان میں ہوگا وہ تھوڑا سا کم اچھلے گا اور جو اللہ کے پھر قریب ہوگا اسے حالات کا پتہ ہی نہیں چھلے گا جیسے ووٹر پروو گھڑی ہوتی ہے کمپنی گیرنٹی دیتی ہے پوری دنیا میں پانی آئے گھڑی میں نہیں آئے اگر اللہ کے طریق ہوگا خدا اس کے دل کو غم پروف کر دے گا دنیا بھر کے غم آئیں گے دل کے باہر رہیں گے خدا اس کے دل کو بچین نہیں دے گا پریشان نہیں کرے گا یہ ایک بات دوسری ایک مثال مثال سے بات سمجھ آتی ہے پوری قرآن کا خلاصہ ہے اللہ کے وجہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے اللہ کے وجہ شریعت اور سلطہ کا خلاصہ اللہ کے وجہ تو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے آپ کے سنا ہوگا جلے جفشید رمیت بلائی کا سنگر تھے دانے کی دنیا میں مشغور تھے عزت شورت دولت ساری نحمت تھی سکن تھی نحم ریس پیوی کے ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہے آپ کے پاس جو مرضی ہو عزت ہو شورت ہو دولت ہو جو منصب ہو جو حبتہ ہو آپ کہیں کہ ٹرشکی ہو کہیں کہ بڑے ہو کہیں کہ وڑی ہو کہیں کہ صدر ہو کہیں کہ امیر ہو تو یاد رکھنا جب تک اللہ کی طرف نہیں آو گے پیارے نبی کی سنتوں کو سول نہیں کرو گے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے کامیلہ بھی کبھی بھی آپ کی طرف چون نہیں سکتے آپ کو آپ کا دھیل ہمیشہ بوجل لگے بھاری لگے اللہ کی طرف آ جائے دھیل ہمیشہ ہلکہ لگے اچھا وہ مثال دے دو ایک شخص نے بہت شاندار بنگلہ بنایا نائٹیں لگوائی جومر لگوائیا اے سی لگوائیا سب اوکی کر دیئے سب اوکی کر دیئے آج اس تیتہ ہوئی بندے کی رہنے کے لیے سویٹ آن کر رہے ہیں پنکھا شروع ہو رہا ہے اے سی شروع ہو رہا ہے کوئی چیز شروع ہی ہو رہا ہے لائٹیں شروع ہی ہو رہا ہے بہت پریشاند کروڑوں کی خرچ کیا اور اچھی اپنے اچھی سویچیں لگوائی ہیں اچھی لائٹیں لگوائی ہیں اچھا فین لگوائی ہیں اچھا سینڈرل اے سی لگوائی ہیں یہ تب دون چیز چل رہی رہی ہیں موٹر چل رہی ہیں اے سی چل رہا ہے سیڈ ساپت ہے وہ کبھیج یہ ساری سویچ چینج کر دی چینج کر دی سو ٹرے کی سویچ تھی دو سو رو پہ لگا دی پھر شروع نہیں ہوا وہ تے سب سویچ ایک ایک سویچ پانسو پانسو مالے لگوائی پھر بھی شروع نہیں ہوا ایک ماہر تجربہتار کو بلا انہیں بیٹا کروڑوں رو پر ہرچ کیا دل دماغ اس کے پیچھے لگایا آج وہ وقت ہے اے سی میں بیچنے لائٹ میں بیچنے کا دو تین سال اس کے پیچھے محنت کر رہے تھے یہ ٹو نہیں چل رہا ہے بتاؤ کتنا خرچہ ہے ہم خرچہ کرنے تیار ہیں پیسر پہ کئی کمی نہیں ہے ماہر آدمی آیا وائر میں اس نے چیک کیا چیک کر کے بتایا یہ سب سے پہلی بار بہت مورمل کام پندرہ سے کرنا اور خرچہ بھی کوئی نہیں اچھا اتنا خرچ کر لوں اتنا سیکنڈ کا کام ہے خرچہ بھی کوئی نہیں ہے تو کیا پراملیم ہے بیٹا اس میں بلے چچا آپ سویچیں چینج کروا رہے ہو سونے کی سویچ لگا دو تک بھی لائٹیں نہیں آئے وجہ یہ ہے میں ان سویچ کا وائر ہل گیا چھے ہوں چھے ہوگا ہے میں ان سویچ کا وائر ہل رہا ہے یہ دیکھو وائر جوئیٹ کرتا بسم اللہ لائٹیں آگئے چچا خوش ہو گئے بس ہم سویچیں چینج کرنے یہ کرنے، وہ کرنے، یوں کرنے، ایسے کرنے، یہ کمانے، یہ عبدا حاصل کرنے، یوں نام ہو جائے، یوں عزت ہو جائے، میں اچھا دیکھنے لگوں، خوبصورت دیکھنے لگوں چھے ہو گئے، بس چھے ہو گئے، شار têm بناوٹی کرنے، اور نام ہو گئے، سکون اور تس میں سکون تلاش کرنے، سکون اس میں نہیں ہے اصل میں مائن سویچ کا وائر کی لاکھے، بس وہ پانڈہ سے کنا میں بھی لگیں گیا، اللہ پاس صحیح میں نے سگلتی ہو کہ محفی بانتا ہی انہا جنہاں نہیں کرو آپ کو ناراض نہیں کرو بس واہر جڑ گئے اتا ایب حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے اتا ایب من الدب بھی کم اللہ دنبلا دناؤں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہا کہ اس کا کوئی گناہ کیا ہی نہیں ان اللہ کا جو حب توبہ بھی بشک کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسل کرتا ہے جہاں پینسل بنا ہے وہاں نبڑ بھی بنا ہے جہاں پلم بنی ہے وہاں وائد نر بھی بنا ہے جہاں کپڑے بنے ہیں وہاں صرف بھی بنا ہے جہاں موبائل بنا ہے وہاں ڈلیٹ کا بھٹن بھی بنا ہے جہاں انسان بنا ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے ایک اللہ ہی دوئی تو تعالی نہیں دیتا یہ آپ کے پورے سوال کا خلاصہ بتاتا اللہ کی طرف آوگے دل ہلکا ہو جائے گا سارے مسائل ہو جائیں گے سارے پرابلل شور ہو جائیں گے اللہ آپ کا آپ اللہ کے ساری دلیا کو اللہ کی ہے آسمان زمین چاند سورت ستارے چلینے پرینے دلینے حالک وہ ہے مالک وہ ہے پاندھار وہ ہے پیدا کرنے والا وہ ہے موت دینے والا وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زیدہ کرنے والا وہ ہے حساب کی راب اللہ کو دینا ہے اللہ کے پاس جانا ہے ہمارا سارا دینا دینا اللہ سے جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو فرش والے اس کا پر بگاڑ دیتا ہے بس عرش والے سے تعلق مضبوط کرو خیر خائی کا جذبہ رکھو سب سے مل جل کر کے رہو اپنے دل کو ساف رکھو کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہچا کسی کی بلائی دل میں نہ رکھو آپ کے بابات ہیں خدمت کرو نہیں ہے جسال سوا بھائی بھائی بھی کرو لڑائی کے ساتھ رہو نفرتوں کے ساتھ رہو بھائی بہر بھی کرو رشتہوں میں آپس میں محبت ماروسیوں میں آپس میں محبت کسی کو تکلیف نہ پہنچا ساپ زندگی گزارو آخری بات چالا آپ بند کے لئے مولے بند کے لئے اگر آپ چاہتے ہو موت کے وقت اللہ آپ کے ساتھ مولپن کا معاملہ کرے مولے بند کے زندگی گزارو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ موت کے وقت آپ کو پکڑے سختی کا معاملہ کرے پھر دنیا میں آپ چالا کی کرو موت کے وقت پکڑے جاؤ گے معاملہ مشکل ہو جائے جس لئے درمی کے ساتھ زندگی گزارو ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اور دوسری بات معزز سامعین و ناظرین نمازوں کا اکتمام کریں بہت اچھی نماز پڑھیں پولیٹی والی نماز پڑھیں چال چلاؤ نماز نہیں ایسی نماز نہیں جو موں پہ مار دی رہے ہیں پولیٹی والی یا مسلمان لوگ نماز پڑھتے اور رفلت کے ساتھ اللہ کے لئے حق بھی نکال رہے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کیا لائف ہے کیا زندگی ہے اللہ توفیق دے رہا ہے بس زندگی آنے کی پولیٹی والی پولیٹ اچھا حضور کرو مسواق کا انتمام کرو بغیر مسواق کے پلہ فتح نہیں ہو رہا تو ہم دنیا فتح گھل دے جارے ہیں دس آزار والا موبائل رکھتے ہیں دس روپیہ والا مسواق ہی رکھتے ہیں مسواق ختم ہو جائے پدرہ بیس دن کا گیب ہو جاتا ہے مسواق والے چچا آئیں گے تو لیں گے اور موبائل کی بیناس ختم ہو جائے فوراً بھروا لے تو موبائل کبھی گھوم نہیں ہوتا نہ مسواق ہی گھوم ہو جاتا ہے نہ مسواق کو اہلیت ہو مسواق کرنے سے انہا خوش ہوتے ہیں موت کے وقت علمہ نصیب ہوتا ہے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا مسواق صورہ اٹھ کے میرے اور آپ کے بچے مسواق کر رہے ہیں ہماری فیمینی مسواق کر رہی ہیں ہم اپنے گھر میں تعہیم کریں اللہ والوں کے بیانات حضرت تاریح حمیف صاحب کو تاریح رحمت لارے ہیں حضرت عیر زبطان صاحب کے ہماری مسطورات دھروں میں بیان سنے انشاءاللہ ایک طرف کھانا بنے گا دوسری طرف بیان سنے گی اندر سے دل بنے گا انشاءاللہ دھر کا محول دروس ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے مسطورات بھی سنتی ہے آپ کی چیزہ سنے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اماری فیوی والوں کو ڈاکٹر صاحب کو حافظت الوحاب صاحب کو مسطورات سے کہنا چاہو گا اپنے شوہر کی خطر کریں اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش اللہ بھی آپ سے خوش اور اگر آپ کا شوہر آپ سے لاراض اللہ بھی آپ سے لاراض نمبر دو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اسلامی لباس پیدا ان کو ٹوپی پیدا اللہ والوں کے واقعات سنائیں موٹے موٹے کی دعائیں سنائیں اگر آپ انہیں حافظ عالم بنا دو گئے ایک بندار بنا دو گئے تن خود کے انشاءاللہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھیں روئیں گے نماز پڑھاتے پڑھیں اب رستان آئے گئے آپ کو عیسانے سواب کریں اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا صرف دلیا دار بنا ہے دیندار نہ بنا ہے جس طرح ہم اپنے پردادہ کو پھول گئے ہمارے بچوں کے برچے بھی ہمیں پھول گئے یہ چار دین کی چار دنی پھر ادھیری رات آپ بھی اول وقت نماز کرو قرآن شریف کی قلاوت کرو انشاءاللہ میرا اللہ آپ سے سارے مسائل کو حل کردے گا آپ کی کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے اب اللہ سے شیئر کرو نا اپنی باتیں اللہ سے رکھو ساس کی طرف سے تکلیف ہے بہو کی طرف سے تکلیف ہے بھابی دیرانی جہانی کی طرف سے تکلیف ہے پڑوسن کی طرف سے تکلیف تکلیف نہیں کرسکتا دیوت بات کرو اپنی امی سے پھول پر یہ ساری بات بتاؤ اپنی ماں پر تکلیف نہ پہنچاؤ اس کو خوش رہ دے اگر آپ دیوت کرو گے آپ کی ماں بھی پریشان آپ کا شوہر بھی پریشان چاہدی کے بعد آپ کو مسلح دیا تھا آپ کے ابو نے قرآن دیا تھا بیٹی قرآن پڑھلا خدا تیرے مسائل حل کرے مسلح اسی لیے دیا تھا اپنی ساری داستان اللہ کو سنا راست ساڑھے چار سے پانچ اپنی داستان اللہ کو سنا اپنے دم اللہ کو سنا یہ اپنی داستان اللہ کو دو نہیں اتنی بات کی لاغ رکھو انشاءاللہ زندگی میں خوشیاں بھر جائے گی آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ کے بچے آپ کے خورمہ بلدار بنائیں گے خدا آپ کو بلکتوں والی روزی دے گا عزتوں بھری زندگی دے گا اللہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر بنا گے یہ چند مزارشات کی اور درو شریف صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اس کو چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو یہ آخری نصیت اس پر عمل کرو آخرت بنے گی رحمتیں ملے گی سارے مسائی کا آسان حائی مستر اڑھا اور اللہ کے راستے میں چلیں اللہ کا راستہ اللہ تک پرچھا اللہ موقع دے آپ کو درش میں دیو ملاقات ہو جاؤ ہیلن جاؤ چلا جاؤ چار مہنے جاؤ محبتوں سے کام کرو شکر کے جسمے سے کام کرو او زیادہ چھوٹے بلکے اپنی اصلاح کے لئے ٹھیک کا کام کرو کسی اللہ والے سے بیت ہوگا ان کے معمولات کی پاہلنگی کرو علماء اکرام سے محبت کرو اپنے بچوں کو نیک بلانی کی پشش کرو اللہ تعالی ہمارے اس پیچھنے کو عالم گیر بلائیت کا ذریعہ ہوں امین امین ناظرین ہمارے ایک اور مہمان جو حضرت مولانا محمد ساقیب صاحب نوساری صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبرار صاحب مدز اللہ ہمارے سامنے موجود ہیں ان دونوں حضرات کے ہم شکر ہدا رہیں کہ اپنے مصروف وقت میں ہمارے یمارف ٹی وی کرنا ڈگا کو اور ہمارے ناظرین کو جو وقت حضرت نے دیا ہے ہم شکر گزارے ہیں ساتھی ہی حضرت مولانا عبرار صاحب جو اس وقت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے علاقے میں حضرت کا پہلا سفر بھی ہو رہا ہے تو حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی والحانہ انداز میں قرآن پاتھ کی تلاوت ہم سب ناظرین کو سننے کا موقع دیں گے اعوذ باللہ من الشنطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمہ ایمہ مجھے بنا دیمان ایمہ مجھے مجھے ان مجھے ان ایمہ 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 گاتھیں قَالُوا رَبَّ لَا امت ثلثنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ لَثنَتَيْنِ فَاَحْتَرَثْنَا بِذُنُوبِنَا فَاَحْتَرَثْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ لِلَى خُرُوتِ مِنْهُمْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ بِأَمَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ رَحْلَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَقْ بِهِ تُؤْلِبُهُ فَالْحُقْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وَمَا يَتَلَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُمِيبِ فَادْعُوا اللَّهَ مُظْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرْجَاتِ ذُرْعَصْ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَنْذِرَ يَوْمَ الْفَلَاقَةِ يَوْمَ عُمُّ مُنْ بَاِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْخَرْبَارِ فَالْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مِهَا جَسَمَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمُ اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ احسن الجزا ایک چھوٹی سی بات میری درخواست تھی کہ ہمارا جو علاقہ آپ جو سفر کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگا؟ مجاپور بھی جانا ہوا آپ کا مجاپور کی حالات وغیرہ وہاں کیے کیسے لگی حضرت آپ؟ مجاپور بسترین ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ دمت ہے لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں لوگ مرنا چاہتے ہیں مجاپور بسترین ہے اخیر میں ایک درخواست تھی ہمارے اف ٹی وی کرنا ٹکا کے ناظرین کو کچھ نصیحت فرمائے نصیحت پر کیا کریں پس اپنی زندگی جو ہے وہ ہم نے ابھی تک معلومات حاصل کی ہے ہم نے ابھی تک سب کچھ جانا ہے اب ہم اپنی زندگی کو معاملات کی طرف لائے ہم اپنی زندگی بنا کریں ہم نے ابھی تک بہت کچھ جانا ہمارے اکادرین آئے بزرگانہ دین آئے علماء اکرام آئے ان لوگوں نے ہمیں بہت سی اچھی باتوں کی طرف متوجہ کیا بہت سی اچھے عامال کی طرف متوجہ کیا لیکن ہم لوگوں نے یہ سب معلوم کر لیا جان لیا اور بزرگانہ دین کے جانے کے بعد علماء اکرام کے جانے کے بعد ہم لوگ وہ سب معلومات بن کر گرے گئے اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ساری معلومات ہیں وہ معاملات کے اندر بزن جائے ہیں جسے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجموعی تھی زندگی اٹھا در کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات معلوم کرتے تھے اوراں اسے عمل کے اندر لاتے تھے ہم بھی تو انہیں کے نام لے واہے ہم بھی تو صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجموعی کے نقصے قدم پر چلنے والے ہیں وہ بھی ہمارے نبی کے امت ہی تھے ہم بھی ہمارے نبی کے امت ہی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرے اسے اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرے ہم اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں اللہ پاک کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت بڑی ایمان جیسی دولت دی ہے جس کے مل جانے کے بعد جنت کا وعدہ ہے اگر ایمان زندگی میں نہیں ہے تو اس آدمی کا بیڑا پار ہو ہی نہیں سکتا ایمان کے مل جانے کے بعد اب ایمان کو بچانے کی فکر میں ہم لوگوں کو لڑنا ہے ایمان بچے گا کیسے ایمان بڑھے گا کیسے ایمان کے پیچھے محنت سے ایمان کے پیچھے فکر کرنے سے تو ہم لوگ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنا کریں ایمان کا مل جانا بے شک کامیابی ہے لیکن اگر ایمان بچا کر کے نہیں لے گئے یہ بنکل ناکامی کی بات ہے اسی لئے ایمان کو بچا کر کے لے جانا یہ اصل کامیابی ہے اسی مکر میں ہم لوگوں کو لڑنا ہے بے شک بے شک جزاک اللہ اللہ آپ دونوں حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے بہت وقت ہمیں دیا ہم ناظرین کو دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ناظرین ہمارے جو جڑے ہوئے ہیں یہاں تک سنے ہیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں جو سنے ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخیر میں میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد ساقیب صاحب گجرات جو ہمارے علاقے میں اکثر سفر میں آتے رہتے ہیں آپ حضرات ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب میں حضرت مولانا ساقیب نوساری کے نام سے ایک حضرت کا چینل ہے میں تمام ناظرین کو درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے یوٹیوب چینل سے جڑ جائیں جس میں رات دس بجے بھی کوئی نہ کوئی حضرت کا بات بیان کچھ نہ کچھ لائیو آ رہا ہے تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے اس چینل سے خوب بھرپور فائدہ اٹھائیں اور حضرت کے جہاں جہاں جس علاقے میں بیانات ہوتے ہیں وہ بھی ان چینلوں پر اپلوڈ ہوتے ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اس میں جو بھی کمی بیشیاں ہیں اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین پھر کسی دن ملاقات کریں گے آئندہ کسی اور ہستی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجئے یمارف ٹی وی کرنا ٹکا کو خوب سبسکرائب کیجئے خوب شیئر کیجئے واتش کیجئے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ہماری ampік موسیقی موسیقی موسیقی